بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة على اہلہا ما بعد اکیسوی صدی عسوی جن ممتاز ترین اور بڑے رتبے کے حامل لوگوں پر فخر اور گروہ کر سکتی ہے ان میں سے ایک دیش پریمی بلکہ یوں کہیے کہ دیش کی آزادی کے لیے لشکر تیار کرنے والا ایک ایسا شخص جسے لوگ خانکہ کا شخص سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کے ہوش اڑ گئے جب اسی خانکہ میں بیٹھے ہوئے درویش نے کمان سنبھالی اور ایک لشکر تیار کیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے لیے جس جنگ کو انگریز نے غدر یعنی دھوکے کا نام دیا تھا آپ اندازہ لگائیے کہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رمت اللہ تعالی جن کے بارے میں لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ ایک درویش شخص تھے ایک خانکہ کے شخص تھے جنہوں نے خانکہ میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کا تسکیہ کیا لوگوں کے دلوں کو صاف کیا لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہی وہ شخص ہیں کہ جس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آج تاریخ اس کو بھولا نہیں پا رہی ہے آپ کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ کہ آپ نے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ تھی اس کے لیے آپ نے ایک لشکر تیار کیا اور صرف تیار نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کی کمان سنبھالی آئیے حاجی صاحب کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رمیت اللہ علی اپنی جو ننحال تھی نانوتہ میں پیر کے دن بائی سفر اٹھارہ سو سترہ ہمیں پیدا ہوا ہے دیش کی آزادی کے لیے اٹھارہ سو ستاون میں تھانہ بھون کا انتظام حاجی صاحب نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے اس لشکر میں جن بڑے بڑے لوگوں کو شریک کیا نام تو میں بعد میں کہوں گا صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تحریک آزاد سارہ سو ستاون کی مجاہدین کی گریفتاری ہو رہی تھی تو وہاں حاجی صاحب کے خلاف بیوارن جاری ہو چکا تھا کسی نے مخبیری کر دی کہ حاجی صاحب راو عبداللہ کے استبل میں ہیں طبیلے میں ہیں کلیکٹر بزاتے خود طبیلے پر پہنچا اس کے بستر لگا ہوا ہے مسلح بچھا ہوا ہے بزو کا لوٹا بھی ہے اور زمین گلی ہے پانی سے لیکن حاجی صاحب کئی نظر نہیں آ رہا ہے جب وہ چلا گیا تو اسی وقت لوگوں نے حاجی صاحب کو مسلح پر پایا اللہ اکبر کتنا سبردست ولی تھا اس لئے آج لوگ ولیوں کو سمجھ نہیں سکے ہیں لوگ سمجھتے ولی کا مطلب وہ ہیں جو کسی کونے میں بیٹھ کر لوگوں کا تسکیہ کرے لیکن اس ولی کامل نے یہ ثابت کر دیا کہ ولایت کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میدان میں انسان کی ضرورت ہو اس میدان میں وہ اپنے آپ کو پیش کرے حضرت حدیث صاحب کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جو لشکر میں آپ نے دو بڑے برشی کیا جن کو لوگ مولانا قاسب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہمہ کے نام سے جانتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے بھی مسلمانوں پر جو ظلم کیا گیا خینزیر کی جو خال ہوتی تھی اس میں سی کر مسلمانوں کو جلا دیا جاتا تھا اور اس سے بھی خطرناک ظلم مسلمانوں پر ہوتا تھا کتے چھوڑے جاتے تھے کتے نوش رہے ہوتے تھے ایک انگریس عورت خود لکھتی ہے کہ میں اپنے گھر سے پسٹول لے کر یا بندوق لے کر نکل دی تاکہ ایسے مسلمان کو ایسے مظلوم مسلمان پر گولی چلا دو کہ جس کو نوچا جا رہا ہے جو تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے جس کو تڑپایا جا رہا ہے ایسے وقت میں ان حضرات نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے میدان میں اپنے آپ کو میدان میں ڈالا اور اپنے آپ کو دیش کی خدمات کے لیے پیش کیا ان دونوں حضرات کا سب سے بڑا کارنمہ یہ ہے کہ ان حضرات نے دار العلوم دیوبن کی بنیاد 1866 میں ڈالی 1866 میں دار علوم دیوبن کی بنیاد ڈالی ان دونوں حضرات کا مقصد یہ تھا کہ اسی دار العلوم سے اسلام سچی تعلیمات لوگوں کو پہنچائی جائے یاد رکھنا دار علوم کی قیام کا اولین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا مسلمان بنایا جائے کیونکہ جب وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا تو اچھا انسان بنے گا اور جب وہ اچھا انسان بنے گا تو اسلام ہی کی تعلیم ہے دیش سے محبت کرنا اسی تعلیم نے ثابت کر دکھایا کہ دنیا میں اور خاص کر اس ملک میں جتنے انقلابات آئے ہیں وہ انہی مدرسوں سے پڑھے ہوئے علماء کے ذریعے سے آئے ہیں مولاناؤں کے ذریعے سے آئے ہیں اسی لئے تو جب دار علوم دیوبن کی بنیاد رکھی تو اسی دار العلوم کا پہلا اسٹوڈن پہلا تعلیم علم مولانا محمود حسن دیوبندی جنہیں لوگ شیخ الہن کے نام سے جانتے ہیں اسی نے وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا آج اس کو بھلا نہیں پا رہی ہے اس لئے میں اپنے مسلمان نوجوان دوستوں سے کہتا ہو کہ ایسے افراد جن کو ہم خود نہیں جانتے جن کو تاریخ نے چھپا دیا ہے یا ہم جو نہ جاننے کی وجہ سے ہم ان کو بھلا بیٹھے ہیں ایسے شخصیات کے کارناموں کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ گرمی پیدا ہو ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہو تاکہ ہم بھی اللہ رب العزت کے نام سرخرو ہو سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہم نے اسلام کے لئے اور دین کے لئے اس طرح کی قربانیاں دی تھی اور اس کے لئے ہم تیار رہیں